اچھا اب سورة توبہ نائن اس کی انیس اور بیس میں پڑھ رہا ہوں تو آپ سنیئے بڑی امپورنٹ بات ہے یہ پر لکھ لیں آپ نے پاس اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد حرامی کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ کیا تم نے بنا رکھا ہے حاجی کا پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت کا بنانا اس جیسا ہو سکتا ہے جو کوئی ایمان اللہ اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے جدوجہد کرے اللہ کے نجدیک وہ برابر نہیں ہے اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا اب دیکھیں آپ آپ دیکھیں کتنی ایکسپینشن ہو رہی ہے دیکھ رہا ہے آپ ہو رہی ہے اور حاجیوں کو میں میں گیا ہوں اب اب جب بھی میں گیا ہوں تو وہ وہاں پر ایک تو آپ زمزم انہوں نے یہاں سے پہنچا دیا مدینہ تک نیچے پورا وہاں جو مدینہ پہنچتے ہیں وہاں تک پانی پہنچا ہوا ہے پانی جو ہے جو یہ بہت پانی جو خاص پانی ہے یہ اس پانی کو زمزم میں وہاں پہ چا رہے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا رہا ہے پورے جو حاجی ہیں ان سب کو یہ پانی دے رہے ہیں وہ الگ بات ہے وہ دکان میں کچھ لوگوں نے کھول لیا ہے وہ بیچ رہے ہیں اور یہ بتانے میں نے یہاں مقصدی تو اور عمارت دیکھیں کتی ہیوچ میسیف کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پر ہر سال ہر وقت ہو رہی ہے لوگ یہاں سے پیسے بھی دے رہے ہیں پر جو انسان وہاں پر پیسے دے رہے ہیں کہ اس مسجد رہاں میں لگ جائیں اور کہ ہم بھی پانی پلوا دے جو بھی لوگ ہیں وہ اس سے بڑھ کے نہیں ہیں جو جید و جہد کر رہا ہے آخرت کے پر ایمان رکھتا ہے اللہ کی راہ میں جلد رکھتا ہے تو اللہ کہے یہ برابر نہیں کیا یعنی آپ یہ مجھے سمجھے کہ اگر وہ یہ سب کر رہے ہیں وہ تو کریں گے خادم خادمہ شاہ جو بھی ہیں مگر آپ یہ سمجھے کہ وہ اگر اللہ کے لیے جو جد و جہد لگاوا ہے اور اللہ پر ایمان لگا خط پر ایمان رکھتا ہے اور جد و جہد کا اللہ کی راہ میں تو اللہ کہہ یہ اللہ کے نظر کی برابر نہیں ہے اور آگے کہتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں حجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے پر میں اپنے مال اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہد و جہد و جہد کرتے ہیں اللہ کے نجد ان کا زیادہ بڑا درجہ امیجن کریں آپ بیلینز آف ڈالرز بیلینز آف ڈالرز سے بنا رہے ہیں وہ لوگ اس کو کنسٹرکشن سپینشن کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے مگر اللہ کے لیے جو جد و جہد کر اس کا درجہ بڑا ہے جو انسان اللہ اس کی راہ کے اندر جد و جہد میں لگا رہے گا اور آخرت میں ایمان رکھے گا اس کا اللہ نے درجہ بڑا رکھا ہے اس کے مقابلے میں چاہو کتنا بھی خرچ کر کے مسجد رام اور کتنا بھی پانی پلا دیں لوگوں کو دنیا میں پچھا رہے ہیں باب زمزم کو ورلڈ وائیڈ مگر جو جد و جہد میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے جد و جہد میں لگا رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں اللہ کا اس کا درجہ زیادہ ہے وہ غلط نہیں ہے وہ کرنا ہے کہ میں آپ نے اسے میں اسے غلط کہہ رہا ہوں وہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اگر وہ جد و جہد نہیں کر رہا اللہ کی راہ میں مطلب یہ کسی یہی کر رہا جا رہا ہے اور اپنی لائف سے اس کو زیادہ یہ بیانہ کر دیا بس میرا کام ختم ہو گیا اب میں بس میں فائننشل سپورٹ کر دوں نو سر مال سے یہاں لکھا ہے اپنے مال سے اپنے نفسوں سے جہد کرنا ہے مال کے اور نفس کے ساتھ دونوں کے ساتھ جد و جہد کرنی ہے آپ نے صرف مال سے نہیں کرنی ہے دونوں چیزیں دونوں چیزیں یاد رکھ کے آپ تو یہ اللہ تعالی نے ان کو بھی بتا دیا پانی بھی پتہ جال گیا کون سا پانی ہے کہاں سے آ رہا ہے کتہ وہ ایکسپینشن کے جا رہا ہے یہ آپ نے یہاں پر آپ کا عمرہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے تھوڑا سی بات رہ گئی سویت سورہ البکرہ 2196 آیت ہے ابھی میں یاد پڑھ رہا ہوں اللہ کے لئے حج اور عمرہ پورا کرو پس اگر تم گھر جاؤ تو تمہیں آسانی ہو حدیعہ سے توفہ سے دو یعنی مویشوں میں سے اور اور اپنے سر نہ مڑواؤ جب تک کہ حدیعہ اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے لیکن تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر تم روزے سے یا صدقہ سے یا گوشہ نشی سے فدیہ دو اب دیکھیں یہاں میں بتانے ہی چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یعنی یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر سر مڑوانے کا لکھاوائے صاف ابھی اس آیت کو میں نے سی بتانا ہے سر مڑوانے کا ذکر ہے لکھاوائے نہیں لکھاوائے تو سارے ارکان جب عورت کر رہی تو سر کیوں نہیں مڑواری سر کیوں نہیں مڑوارے ان کے محرم یوں سمجھے آپ کیونکہ اس سے آنکھیں دکھائی نہیں ہیں آپ کو تو آپ ڈر رہے ہیں ارے وہ اللہ کیلئے کیا اللہ کیلئے اس کی کیا حیثیت ہے اس کی خوبصورتی یا اس کی بیوٹی اور ایڈانمنٹ اب یقین کہنے کرسچن ننز ہیں میں سچ بتاؤں کرسچن ننز ہیں نا یہ دیکھا آپ نے کرسچن ننز وہ اپنے مذہب کے خاطر گنجی ہوتی ہیں موپر سے پہنی ہوتی گنجی کوئی نن نہیں ہو سکتی جتا گنجی اور پوری زندگی گنجی رہتی ہو ایک جھوٹے عقیدے پہ گنجی ہے وہ اور یہ ایکٹریسز رول پلے کرنے کیلئے گنجی ہو جاتی ہیں اور ہم اللہ کی ذات کے لیے اللہ کے لیے اس نہیں ہو رہی تو میرے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہو جائیں میرا کیا میں جو کہہ رہا ہو اور بڑے کلنے بال مجھے کوئی پرابم تھوڑی ہو رہی لیکن آپ سوچ لیں آپ اللہ منع کر رہا ہے جو منشی کے وہاں جائیں نہیں اس نظرے سے جائیں نہیں مابر بھئی کیوں جا رہا پھر وہ خالی اللہ کو کیا دکھانے جا رہا ہو یہ ایسی جیسے نماز اٹھک بیٹھک کر رہا اگر آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک مقصد میں پھر بتا رہا ہوں اگر وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس کے فائدہ فائدہ نہیں ہے حج کا تو یہاں اس آیت میں مجھے صرف یہ بتا رہا ہے دوسری بات ایک اور بتا رہا چل رہا ہوں وہ جو میں نے ایک حج کا بتایا تھا کہ جو ملا کے کرتے ہیں وہ یہاں اوپر لکھا ہے وہ آتیم الحج والعمرت اللہ سے پہلے پورشن کو یاد رکھیں کہ حج کو عمرہ کے ساتھ کرو سمجھ یہ وہ ہے حج قرآن حج قرآن کہاں سے پتہ جلتا ہے وہ اس آیت میں شروع کا حصہ بس کہ حج کو عمرہ کی طرح پورا کرو یعنی حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو تو حج اور عمرہ جو لوگ پورا کرتے ہیں وہ حج قرآن کرتے ہیں اس آیت اس پورشن سے اور پھر آگے لکھا ہے اب جس سر کا جس کو پرابلم ہے میں اس کی بتائے تھا آپ کو شروع میں اگر اس کے سر کا پرابلم ہے تو کیا کرے گا وہ روزہ رکھے گا یہ لکھا ہے نا یہاں پر روزہ رکھے گا اگر کوئی روزہ رکھے گا یا اس کے پرابلم میں بھی اگر فرمن کانمین کو مریض ہے یا اس کے ساتھ سر میں تکلیف ہے تو فدیت روزوں سے روزے کرتے رکھے گا تین دن کے روزے رکھ رکھے گا اور وہ وہاں سے شروع گا میرے مزدہ الفاظ سے یہ حج اکرام میں نے یہاں بتا دیا اس میں باقی چیزیں وہی ہیں اسی آیت کو جب کنٹیونی کریں گے تو آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں یہاں دوسرا دوسرے حج کا دوسرے کنڈیشن جو حج کی ہے وہ یہاں ہے فیدہ امینتم فمن تمتع بالعمرتی للحج فمستیسا من الحدی فمن لم یجد فصیام ثلاثتی ایام فی الحج وسبعت اذا رجعتم تلک پس اگر تم امن میں سے ہو جو کوئی عمرہ سے حج کی طرف متمت متمت فائدہ اٹھا لے پس جو کچھ میسر ہو حدیہ دے پس وہ نہ پائے اگر وہ اس کو نہ پائے تو تین دن کے روزے حج میں رکھے اب یہ وہ حدیہ نہیں پا رہا اور سات روزے جب تم لوٹ ہو یہ دس روزے پورے ہوئے اس کے لیے ہیں جو اہل خانہ مسجد رام میں حاضن ناؤں یعنی اس کے وہاں کے رہنے والے ناؤں اور اللہ سے تقوی حفاظت کرو اور جان لو کہ اللہ شدید تاقب کرنے والا ہے تو یہ جو ہے یعنی پہلا پورش اسی ایک ہی آیت میں بقرہ ٹو کی ون نائنٹی سکس میں شروع میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو قرآن ہے قرآن یعنی عمرہ اور حج ملا کے ایک حج کرنا ہے اور دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ عمرہ اس پہ کیا ہے کہ اس نے ایک ہی احرام جب باندھا تو اس نے ساری بات اس پہ پابندی ہو گئی کہ اس کو پورا کرنا ہے حج تک مطلب وہ احرام بدل سکتا ہے کھول بند کر سکتا ہے لیکن جو اس کی اوپر اس کے ذہن میں پتا ہے کہ میں پابند ہوں ان ساری وہ چیزوں کے لڑائی نہیں کرے بحث نہیں کرے آہ اور جناب بہوت گفتو نہیں کرے اور جناب آزادی نہ لے لے کام کرنے جو کہا جارا ساری باتوں میں قتل نہ کرے جانوروں کا یہ ساری باتوں کی پابندی اس پہ رہتی ہے وہ جوڑ کے کرتا ہے اسی آیت میں آگے کر رہا ہے کہ تمتو ہے تمتو کا مطلب ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھاتا ہے تو عمرہ کر رہا اس نے اور وہ کھول دیا احرام اب جب حج کے دن سٹارٹ ہوا تو پھر دوبارہ بان لیا یعنی اس پہ سے اس نے اپنی پابندی ہٹا لی پابندی ہٹا لی کہ یہاں ذکر ہے قرآن مجید میں یہ میں بتایا چاہتا ہے ایک ہی آیت میں دونوں حج مینشن ہیں اچھا اب یہ عمرہ یہاں کمپیٹ ہو جاتا ہے جو میں نے بتایا نا یہ عمرہ کمپیٹ ہو گیا اب آپ سمجھئے کہ ہم نے جب کر لیا تو حج کے لیے کیا ہے کہ حج میں یہاں سے ہم جاتے ہیں مینہ تو مکہ سے یہاں سے ہم پھر جو آٹھ زلج کو مکہ سے مینہ جاتے ہیں تو وہاں قرآن میں اس کا کہاں سے پر جلتا ہے وہ وہ میں آپ کو آیت پردار رہا ہوں مکہ مینہ مزدلفہ عرفات تو لکھا ہے مزدلفہ اور مینہ قرآن میں نہیں لکھا ہے یہ یاد رکھا ہوں لیکن اس کو کیا لینے نام دیوں میں بتاتا ہوں سور البقرہ ٹو ون نائنٹی ایٹ ون نائنٹی نائن لئیسا علیکم جناع ان تبتغو فضلا من ربکم فا اذا فطم من عرفات فذکر اللہ اند المشاری الحرام وذکروہ کما ہداکم وین کنتم من قبلی لمن الضالین تم پر ہرگز کوئی خلاف ورزی نہیں ہے یہ کہ تم اپنے رب سے فضل تلاش کرو پر جب تم عرفات جانے پہچانے یعنی عرفات جانے پہچانے سے اوپر تک بھر کر بہ کے نکلو یعنی بہت سارے لوگ وہاں بہ کے نکل رہو ہوتے ہیں یا آپ ایموشنیتیں بہ جاتے ہیں میسیج کے اس روح آنی طور پر بہ کر نکلو پس مرشل حرام یہ ہے وہ جگہ جس کو مزدلفہ اور مینہ کہتے ہیں مرشل حرام یعنی حرمت والی شعور کی جگہیں ہیں نزدیک اللہ کو یاد کرو اور ایسے یاد کو جیسے اس سے تمہیں ہدایت دی اور تم ان سے قبل ضرور گمراہوں میں سے تھے مرشل حرام وہ جگہ ہے جہاں پر یعرفات کے پاس جو مزدلفہ ہے اور دوسرا ہے مینہ مزدلفہ میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ جگہ جہاں سے آپ کنکریاں اٹھاتے ہیں اور مینہ میں وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کنکریاں مارتے ہیں سمجھ رہے تو اس کو مرشل حرام کہا ہوا ہے یہ یہ یہاں پر ایکٹ ہوتا ہے تو یہ وہ حرمت والی جگہ ہیں یہ حرمت والی جگہ کیوں ہیں کیونکہ آپ سوائے ایک ہی چیز کے اور کچھ نہیں کر رہے وہاں پر حرام ہے آپ کو اور چیزیں بےہود و گفتو نہیں کرسکتے آپ اعلان باداو ہے آپ نے حج کی اندر ہیں تو آپ بےہود و گفتو اس ساری چیزیں نہیں کرسکتے بے تو گفتو نہیں کرسکتے لڑائی جھگڑا نہیں کرسکتے سب بتا چکے ہمیں تو تو اب ای ہوتا ہے کہ میں بتاؤں مزدلفہ جب ہوتا ہے جب آپ عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو رات ہونے سے پیدا کوشش کرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں گاں پہنچ جاتے ہیں تو مزدلفہ کہتے ہیں یہ رات اندھیرے کی طرف قریب پہنچک جگہ تو اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو سنیے آپ رات جب وہاں مزلفہ میں سارا سارا یہاں سے بیس ہے سب جو لیکچر کا جب آپ وہاں پہنچ گئے مزلفہ تو رات میں جب کنگری اٹھا رہے ہیں تو اس رات میں جمرات کنگری چھوٹے پتر اٹھائیں اور اٹھاتے ہوئے سوچیں خود ساکتہ جو آپ کے بت ہیں جو ہر انسان کے اپنے خود ساکتہ بت جو اس نے بنائے ہوئے اس کو دماغ رکھتے اٹھائیں کنگری یہاں یہ مت دیکھیں کہ موٹی ہو پتلی ہو چھوٹی ہو کیسی ہو یہ سوچیں کہ میرا جو بت ہے ذہن میں اس کو سوچتے اٹھانے کنگری آپ تو دیکھیں اس رات جمرات کنگری چھوٹے پتر اٹھائیں خود کو خود ساتھ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے بارے میں شعور رکھتے ہیں جو شعور شعور ہوں کہ اپنے خود کے بنائے ہوئے بتوں کو پر پھیکیں گے آپ تاکہ آپ کی اس سونچ کے ساتھ ایک جمرات پر پھیکیں یعنی وہ سوچتے بعد اس سوچ پر آپ اٹھائے گا رہے ہیں تو ساتھ کی اکیس یعنی ہر آپ کے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا ہر آدمی کے اپنے اپنے بھوتیں اور سب سے پاور فوت ہے بھوت جو ہے سب سے بڑا والا ہے وہ آپ کا جو بڑا ہے وہ وہاں بڑا بھوت ہے وہ جو ہے بھدھ بنے ہوئے تین جمرات جسے کہتے ہیں وہ بیسیکل ایک سمبولک فارم ہے سمبولک فارم ہے جس کو آپ نے جا کے مارنا ہے وہ شیطان نہیں ہے وہ آپ کا خود بنائے ہوئے بھوت ہے جو بڑا اس کو پہلے مارے آپ جا کے اور جتنے بھی ہیں ہر کنکری پہ بھوت اس کو دے کے مارنا ہے تو آگے پڑھ رہا ہے پھر بھے نکلو جہاں کہیں سے انسان بھے نکلتے ہیں اور اللہ سے بخشت چاہو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہ جگہ جو ہے مشر حرام جس کا اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شعور کی جگہ ہے مزدلفہ رات میں اب یہ شعور ہو رہا ہے آپ کو کہ میں یہاں آئے وہاں اتنی دور اور یہ میں سونچ کے آئے ہوں کہ یہ ان اللہوں کو میں نے توڑ کے جانا ہے